تان شو بیس انڈسٹی کا بڑا خوبصورت چمکتہ دمکتہ استارہ ہے خوبصورت آنکھیں رکھنے والی دلکش حسین سجل علی یوں تو اب کتنی ایج کی ہو چکی ہیں لیکن آپ کو بتائیں گے یہ نوجوان کیسے لگتی ہیں آج کی ویڈیویں بتائیں گے عمران خان کی صاحب کا اہلیہ جمائمہ خان نے اسے کیا عرب پتی بنا دی ہے عمران خان کے بیٹوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے خواتین وزرات کراچی میں رہنے والی سجل علی آخر پیدا کہاں ہوئی تھی خواتین وزرات ان کے والد ان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے آج کی ویڈیو میں سجل علی کی خوبصورت سٹوری سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئیے خواتین وزرات آپ کو اگاہ کرتے ہیں پاکستان کی ینگ خوبصورت دلکش حسین سجل علی کی زندگی پر ایک نظر دھڑاتے ہیں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواتین وزرات گند میسا کلر خوبصورت حسین دلکش یہ سجل علی آخر پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں یوں کو مقیم ہے لیکن یہ پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئی خواتین وزرات آپ کو بتاتے چلیں سجل علی ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور آپ کو بتائیں سجل علی پاکستان کے دل لاہور میں پیدا ہوئی خواتین وزرات لاہور میں رہتے رہتے ان کے والد نے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی جس کی وجہ سے سجل علی کی والدہ جو کینسر میں اس وقت مبتلا تھی خواتین وزرات اللہ کو پیاری ہو گئی یوں سجل علی اپنے ایک بھائی اور ایک بہن کے ساتھ روشنیوں کے شہر کراچی شفٹ ہو گئی خواتین وزرات کراچی جو بھی گیا وہ کبھی کامیاب ایسا ہوا نہیں کہ نہ ہوا ہو خواتین وزرات سجل علی نے شعب انڈسٹی میں قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی خواتین وزرات ان کی کامیابی کا تناسب دنیا جہاں نے دیکھا خواتین وزرات سجل علی کی بہن سبور علی کی شادی ہوئی تھی حالیت دنوں میں جہاں سجل علی بہت زیادہ اداس تھی آپ کو بتاتے چلیں سجل علی نے جہاں ڈراموں اور فلموں میں بہت زیادہ کامیابی سمیٹھی تو ہی آہد رضا میر بھی ان کی زندگی میں آگئے خواتین وزرات آہد رضا میر نے ان سے شادی کی اور یوں یہ شادی ایک سال چلنے کے بعد آخرکار اختتام بذیر ہوگی جس کا آفیشلی تو دونوں نے اعلان نہیں کیا لیکن اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سجل علی اور آہد رضا میر کے درمیان ڈیورس ہوئی اور ڈیورس ہونے کی بڑی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ سجل علی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی جبکہ آہد رضا میر کی فیملی چاہتی تھی سجل علی فلموں میں کام نہ کرے لیکن سجل نے اپنا کیریئر بنانا تھا جس کے درمیان یہ چیزیں آئیں اور کہا جاتا ہے یہ شادی چل نہ سکیں خواتین وزرات دنیا جہان کے لوگ سجل علی جہاں پاکستانی فلموں کو دیکھتے ہیں ان کی زبردست ادھاکاری کے مدہ ہیں خواتین وزرات سجل نے بہت سارے انعامات اپنے لئے نام کرائے تو وہیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں سجل علی کا تعلق آخرکار عمران خان کی صاحب قائلیہ جمائمہ خان سے کیس طرح بنا اور پھر جمائمہ خان نے انہیں عرف پتی کیسے بنا دیا خواتین وزرات یہ نیوز آپ کو بتائیں گے کہاں چل رہی ہے لیکن پہلے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کرنا چاہتی ہیں خواتین وزرات سجل علی کے متعلق بتایا جاتا ہے سجل علی پاکستانی فلموں میں جیسے ہی کام کری تھی اور پھر آپ نے دیکھا عمران خان کی صاحب قائلیہ جمائمہ خان جو ایک وقت میں عرب پتی ہیں خواتین وزرات عمران خان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ مقیم ہیں پھر عمران خان کی یہ اہلیہ آخرکار کچھ کرنا چاہتی تھی کچھ دکھانا چاہتی تھی اور وہ خاص کر جمائمہ خان کہتی ہیں میں یہ دکھانا چاہتی تھی جو وقت میں نے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ گزارا اس کو ایک فلم میں لے آؤں پاکستانی معاشرہ اور انڈین معاشرے کے اوپر یہ فلم بنائی جاری ہیں خواتین وزرات اب بتایا جاتا ہے یہ فلم بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کو آپ نے دیکھا تھا ٹورنٹو میں جمائمہ خان سجل علی اور عمران خان کی بیٹوں کی تصویریں بھی آپ کو دکھائی دی خواتین وزرات سجل علی کو جمائمہ خان نے لندن کے اندر بلایا اور ان سے کہا کہ فلم بنا رہی ہیں تو اس میں ایز ای ہیروین آپ کام کریں گی جس پر سجل نے انہیں ہاں کر دی کیونکہ سجل علی عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور جمائمہ خان کو نا نہ کر سکی اور جمائمہ خان کا جس طرح کا فلم بنانے کا انداز تھا اس کے اوپر کروڑوں کا جا رہا ہے کہ ڈالرز لگائے گئے ہیں اس لیے سجل علی نے انکار نہیں کیا خواتین وزرات اگر بات کی جائے کہ سجل علی کو جمائمہ خان نے عرب پتی کیسے بنا دیا تو اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبریں تیزے سے آ رہی ہیں کہ سجل علی کو جمائمہ خان نے عرب پتی بنا دیا ہے اور ان میں ان کے پیٹوں کا کردار ہے ریالیٹی سے اگاہ کرنا ہمارا فرض ہے خواتین وزرات آپ کو بتاتے چلیں سجل علی جس فلم جمائمہ خان کے ساتھ جمائمہ خان کے فلم میں کام کر رہی ہیں جس میں انڈین بڑے اداکاروں کی بڑی تعداد میں بوجود ہے جو سجل علی کی تعریف کرتے رہے خواتین وزرات شبانہ ازمہ ہو یا عمران خان اور دوسرے لوگ خواتین وزرات جو آپ کو بتا رہے ہیں جو انڈیا کے اندر بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں سبی سجل علی کے دیوانے ہو گئے ہیں